اپیسوڈ 16 کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ پرنسس کو سوتے پہ دیکھتے ہیں جس کے آنکھوں میں آنسو ہوتی ہے تو مومیوں آ کر اس آنسو کو پوچھتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مومیوں تو ابھی تک مرا ہی نہیں ہے اور ہماری پرنسس اٹھ کے بولتی ہے تم ویسے ہی لگ رہے ہو پر مجھے پتا ہے کہ میں سبنا دیکھ رہی ہوں میں تمہیں مس کر رہی ہوں میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں اور تم سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں پر یہ ایک سپنا ہے تو مومیوں پرنسس کا ہاتھ اپنے دل میں رکھ کے بولتا ہے میں یہاں آپ کو اپنی فیلنگ کنفیس کرنے آیا ہوں ہماری پرنسس اسے زندہ دیکھ حیران تو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ خوش بھی ہو جاتی ہے تو مومیوں بولتا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں راج کماری میں آپ کو تب سے پیار کرتا ہوں جب سے میں نے آپ کو پہلی بار سے دیکھا تھا تو ہماری پرنسس بولتی ہے میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور یہ دونوں یہاں پہ اپنی پیاری سی فیلنگ کنفیس کر ہی دیتے ہیں اور اس کنفیسن کے بعد ہمارا شرمیلا مومیوں ہماری پرنسس کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اور ادھر ان سب کا ناٹک چل رہا تھا مانے تو سو اونڈل کو بولتی ہے جینرل اونڈل اس کا مطلب کیا ہے تو اونڈل بولتا ہے اشرب کا سریعت تمہیں جاتا ہے شکریہ جینرل کو ہمارے راجہ نے آپ کو کل صبح رویل کوٹ میں بلایا ہے اب وہ کرو جا آپ کر رہے تھے میں چاہتا ہوں تو کو بولتا ہے تم پاگل باسٹرڈ وہی رک جاؤ میں نے بولا رک جاؤ میں تمہیں چودہ پیسز میں کارڈ ڈالوں گا تو اونڈل بولتا ہے چودہ پیسز کی ضرورت نہیں ہے جینرل کو میں تین ہی ٹھیک ہوں اور اتنا بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو گارڈ بولتا ہے یہ بس ایک مزاق ہے اسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جینرل کو گصہ ہو کے سو کی طرف تلوار کر دیتے ہیں بھٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سو کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے آنکھوں میں آسو رہتے ہیں اور سو کے آنکھوں میں آسو دیکھ جینرل کو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر اونڈل اندھیرے والے روم میں بیٹھ کے فائر لیڈر آن آف کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے مومیون کو دیکھ کے بولتا ہے اوہ تو تم زندہ ہو اور پھر مومیون اور اونڈل پرنسس کے روم آتے ہیں تو پرنسس بولتی ہے اونڈل میں نے سنا کہ تم ایک جینرل بن گئے اور میں نے یہ بھی سنا کہ تم ہیڈ ہو سیکریٹ کانوے جو ہی سن ان کے تو اونڈل بولتا ہے ہاں میں بن گیا ہوں تو پرنسس بولتی ہے تو پھر ترنٹ میرے پیتا کو بولو کہ وہ مومیون کو بھی جو یہ سن ان کا ایک میمبر بنا لے تو اونڈل بولتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا یہ راجہ کا سیکریٹ کانوے ہے اس میں بہت ساری پاور چاہیے یہاں تک ہی ایریس ٹاک راتز بھی اندر نہیں جا سکتے ہیں تو پرنسس بولتی ہے یہی تو وجہ ہے مومیون کو ضرورت ہے اسے جوائن کرنے کی اگر یہ جوائن ہو جائے گا تو جنرل کو مومیون کے ساتھ کچھ نہیں کر پائیں گے تو اونڈل بولتا ہے یہ ایک سینئر ہے کچھ ہوا ہے کیا کیا تم جنرل بنے ہو ایک پلین کے ساتھ کہیں تم سچ میں ہمیں بیٹرائٹ تو کرنے والے نہیں ہونا تو اونڈل بولتا ہے میں فائنلی اپنے اصلی سینس میں آگیا ہوں آپ کو بھی اپنے سینس میں آ جانا چاہیے میں راجہ کے آرڈر کو نہیں ٹال سکتا ہوں تو پرنسس بولتی ہے جنرل کو نے نان یون اور سیم یونگ کو گڈنائپ کر لیا ہے کیا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں تو اونڈل بولتا ہے ہاں یہ وہ ہے جو آپ نے خود سے کیا اور یہاں سو خود سے بات کرتے ہوئے بول رہی تھی میں کون ہوں اور میں کہاں سے آئی ہوں اونڈل کون ہے سیریسلی تم ہو کون میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے اپنے اصلی سینس میں آ جاؤ سو جیونگ وہاں جنرل کو آتا ہے جسے مارنے کے لیے سو اپنی جوتی آگے کرتی ہے بچ جنرل کو اس وار سے بچ جاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ صبح کا ٹائم ہے اور ابھی بھی تم ایک پاگل چڑھل کی جیسا ایکٹ کر رہی ہو لگتا ہے تم نے مجھے بہت ہی زیادہ مس کیا تو سو بولتی ہے تم سوستے ہو کہ میں پاگن ہوں تمہاری تو خود کی ہی چھوٹی سی ہے تو کو بولتا ہے تم پکا بہت سر میلی ہو تمہیں جو بولنا ہے تم سٹیٹ فارورڈ ہو کے بولو مجھے پتا ہے ایک عورت کے لیے بولنا مشکل ہے کہ میرے چیز سب سے بڑا ہے اور مضبوط ہے تو سو بولتی ہے تم سچ میں ایک نم نٹس ہو تو کو بولتا ہے تمہیں یہ کیسے بتا تم نے صحیح بولا میں نم نٹس ہوں تو گارڈ بولتا ہے جنرل آپ کو روائل کورٹ جانا ہے وہ بھی جلدی تو آپ یہاں آکے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو تو جنرل بولتا ہے میں یہاں روائل کورٹ جانے سے پہلے اس لئے آیا ہوں کیونکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا اور صرف تمہارے بارے میں ہی سوچا اور اس لئے بھی نہیں کیونکہ میں تمہارے بارے میں جانے کے لئے بہت کیو ریس ہوں تو سو بولتی ہے تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو تو کو بولتا ہے یہاں پہ کچھ ہے جس کے بارے میں میں سوچ کے بہت زیادہ کیو ریس ہوں پورے رات سے کل رات تم اونڈل کی وجہ سے روئی تھی نا کیا تم اسے پیار کرتی ہو تو سو بولتی ہے کیا بکواز کر رہے ہو تو کو اسے اپنے کلوز کر کے بولتا ہے میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ تمہارے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو سو بولتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے سچ میں نہیں پتا میں اسے نہیں جانتی یہ سن کے کو وہاں سے چلا جاتا ہے تو سو اس کے گاٹ سے سیم کو لے کر پوچھتی ہے کی وہ زندہ تو ہے نا تو وہ بتاتا ہے کی وہ ہمارا سیم زندہ ہے اور پھر ہمیں سیم کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ کپڑے اٹھا کر لے کر جا رہا ہوتا رچانک سے ایک ڈرائگن پریٹ کی مونو پہن کے بولنے لگتا ہے میں ہوں سیم یونگ بیون تو ہماری وہی کیوٹ لڑکی بولتی ہے سیم یونگ بیون تو ہمارا سیم اسے دیکھ کے ہیپی ہو جاتا ہے اور بولتا ہے گوانگ نیون اور اتنا بول کے خوشی خوشی اس کے گلے لگتا ہے بٹ وہ لڑکی اسے ایک ریپٹا لگا کے بولتی ہے تمہارا بیہیور مجھے بہت زیادہ ڈسکسٹنگ لگ رہا ہے تم ایک نوبل ہوگے اس لئے تمہارا نام کا مطبع ایک ڈرائگن ہے تم دیکھنے میں بھی بہت ڈیسنٹ لگتے ہو اور تمہاری مینرز کاسٹنیبل ہے تو سیم بولتا ہے یہ اس لئے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور پھر ہم لوگ پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں جہاں سی ای او بونگ بونگ کو چیک کروا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی کی مونوں نکال کے بولتا ہے یہ صرف ایک ڈرس نہیں ہے یہ بنی ہوئی ہے ایک فینسٹ سلک سے جو صرف ایک راج کماری ہی پہنتی ہے اور آئی تنگ گائز یہ پرنسس کا ہی ہوگا جو اس نے ایکسچینج کر کے بونگ بونگ میں ہی رکھ دیا ہوگا اور انہیں کار سے وہ تیر بھی ملتی ہے اور اسی طرح پرانے جوانے کے بہت سارے چیزیں تو سی ای او بولتے ہیں کیا تم نے فوٹیج چیک کیا بلیک باکس میں تو سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ آدمی بولتا ہے سکرین پورا دھنلا ہے اور کچھ ریکارڈ بھی نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا وہ کار میں ہوگی تو سی ای او بولتا ہے میں نے اسے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ اب اس کار کو سکاپ کر لیا جائے گا کیونکہ اس کی ایجنسی نے ہمیں بولا ہے کہ یہ وین ایک بیڈ لک ہے ادھر کو راجہ کو بول رہا تھا میں انچارج ہوں سٹارے ملیٹری آفیسرز کا پر آپ نے تو ایک اجنبی کو ہی جینرل بنا دیا تو راجہ بولتا ہے جو یہ سن بس ایک سیکریٹ کان ویز ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے ایسی چھوٹی چیزوں کی فکر کرنے کی ویسے بھی تم ہمیشہ جینرل بن کے تھوڑی رہوگے تم پیونگ گینگ سے شادی کروگے اور بن جاؤگے میرے دماد میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جسے میں اپنا تاز دے سکوں تو تمہیں ہی ساری ریسپونسیبیلیٹی لینی ہوگی تو کوئی بولتا ہے اگر یہ آدمی ہمبل ہے اور ایجینس کے لیے تو میں اسے ایک ٹاسک دوں گا جسے مجھے پتا چلے گا کہ یہ ایک پوزیشن کی لائک بھی ہے کی نہیں تو راجہ بولتا ہے اونڈل بتاؤ اسے تمہاری پوزیشن کا کیا ہے تو اونڈل بولتا ہے میں ایک رویل ہوں گریٹ پاوہ کا میں ہوں اونڈل ساس کا بیٹا اونڈل اور یہ سن کے تو کوئی پورا حیران رہ جاتا ہے اور در پرنسس بولتی ہے اونڈل ایک رویل ہے گریٹ پاوہ سے تو پھر وہ پکا اس کا بیٹا ہوگا جب میں یونگ تھی تب میرے پتا ویزیٹ کرتے تھے میرے ریسیڈنس سے میں ایک بچی کی طرح روتی تھی انہوں نے بولا کہ وہ اپنے دوست کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے جو رویل بلٹ کے گریٹ پاوہ سے تھے جس کو انہوں نے مارا تھا وہ کوئی یونگ تھا یہی وجہ ہے جو اونڈل نے ہمیں بیٹرائٹ کیا یہ شاید اس کا ریونچ ہوگا اور پھر ہم لوگ سو کو دیکھتے ہیں جس کو ڈھیر سارے گارڈز کو کے پاس لے کر جا رہے تھے ڈانس پرفارمنس دکھانے کے لیے پہلے تو وہ نہیں جا رہی تھی لیکن جیسے اونڈل کو دیکھتی ہے وہ خود ہی ان دونوں کے پاس چلی جاتی ہے بر جا کے کو کے پاس بیٹھتی ہے ڈرنک پیتے پیتے اونڈل کو گھورنے لگتی ہے وہ اتنا پی لیتی ہے کہ اسے چڑ جاتا ہے اور وہ گانا گانے لگتی ہے اس کے ساتھ کو بھی گانے لگتا ہے تو سو بولتی ہے آج دو دوسمن مل کے ایک بن گئے ہیں کتنا انکریڈیبل رات ہے کتنا انکریڈیبل رات ہے نا اور اتنا بول کے وہ بلوس اتنا بول کے وہ بھول سے کوکے اوپر گر جاتی ہے جسے دیکھ اونڈل اسے سمالنے کے لیے اڑتا ہے اور پھر بولتا ہے یہ بیٹر رہے گا کہ میں تم دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دوں اور اتنا بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر اونڈل کے پاس موم یوں آکے بولتا ہے تمہارا کیا پلان ہے تو اونڈل بولتا ہے میرا کوئی بھی پلان نہیں ہے اور اس کا کوئی میننگ نہیں ہے تو موم یوں بولتا ہے کیا تم سچ میں ہمیں اور اسے بیٹرائے کروگے تو اونڈل بولتا ہے تم ایک سینہ ہو نہیں تم ایک آدمی ہو جو اپنی سین کے وجہ سے مرا ہے اس کا مطلب تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تو موم یوں بولتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو اور ادھر سیم ایک آدمی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے اس کیوٹ لڑکی کے لے کے پوچھ رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میرے کہنے کا مطلب کیا تم اس چھوٹی لڑکی کو جانتی ہو جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے وہ آدمی بولتا ہے تمہارا مطلب پرنسس پیانگ آن وہ جنرل کو کی چھوٹی بہن ہے تو سیم بولتا ہے اس باسٹرٹ کی بہن ہے وہ تو تو وہ آدمی بولتا ہے ہاں پر چھپ رہو کیا ہوگا اگر وہ ہماری باتیں سن لیں اس سے ہم بڑے ٹربل میں چلے جائیں گے تو سیم بولتا ہے گوانگ نیونگ ایک پرنسس ہے اور سیم کو ایک لائٹ سے دو تھم سب کی سائن دیکھتی ہے اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے مومیوں پہ جو یہ سائن بنا رہا تھا جسے دیکھ سیم پاگلو کی طرح خوش ہو جاتا ہے اور ادھر کو اور سو کے پاس اونڈل آ جاتا ہے اور جنرل کو سو کو اس کے لئے ڈانس کرنے کو بولتا ہے اور اونڈل سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس کا ڈانس دیکھا ہے تو اونڈل بولتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا تو کو بولتا ہے تو پھر ڈانس مت کرو اسے میں اکیلے دیکھنا چاہتا ہوں بٹھ ہماری سو سننے والوں میں سے کہاں تھی وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو کو بولتا ہے میں نے تمہیں ڈانس نہیں کرنے کو بولا ہے بٹھ ہماری سو اس کی بات نہ سنتے ہوئے ایک پیارا سا گانا گانے لگتی ہے اور گانا ختم ہونے کے بعد بولتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں جب تم نے مجھ سے اڈوانس میں سوری بولا تھا تو کیا وہ یہ سب دنوں کے لئے تھا گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے جائیں تو اونڈل بولتا ہے نہیں تو سو بولتی ہے ہمیں ٹروت اور ریئر کھیلنا چاہیے تمہیں سچ بولنا ہوگا جب میں ایک سوال پوچھوں گی تو تو کو بولتا ہے سننے میں مزدار لگ رہا ہے میں اس کے لئے کیوڑے سوں تو سو بولتی ہے میں پہلے سٹارٹ کروں گی کیا تم مجھے پسند کرتے ہو بٹ اونڈل کے کچھ نہ بولنے کی وجہ سے وہ وہی سوال کو سے بھی پوچھتی ہے تو کو بولتا ہے میں تمہیں کیوں پسند کروں گا ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور یہ سنن کے سو کو حیرانی اور اونڈل کو بہت ہی زیادہ گسارہ ہوتا ہے اور ادھر پرنسس اپنے پتا کے روم کے باہر بیٹھ کے ان سے ملنے کا ریکویسٹ کر رہی تھی اور جیسے راجہ باہر آتے ہیں تو پرنسس بولتی ہے آپ نے مجھے کرتیسائز کر دیا میرے پاگل پن کی وجہ سے شاید میں پاگل ہوں اور میں اپنے دوستوں کو منن نہیں دے سکتی ہوں میں آپ کے آنسو دیکھ سکتی ہوں اپنے آنکھ میں کیا آپ مجھے ایسے رونے دوگے تو راجہ بولتا ہے اگر میرے بچے کے لئے کچھ اچھا ہوگا تو میں اس کے لئے یہ کروں گا نانیون ہی ہے نا جسے تم سیف کرنا چاہتی ہو وہ آج ماری جائے گی اور ادھر کو اونڈل کو بولتا ہے مجھے بھی تم سے ایک سوال پوچھنا ہے کیا تم اسے جانتے ہو تو اونڈل بولتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اور میں اسے بہت ہی اچھے سے جانتا ہوں تو سو بولتی ہے نہیں تم مجھے نہیں جانتے ہو اور ادھر پرنسس بولتی ہے پلیز اسے بند کر دو ڈیٹ پلیز کو یونگ کو روک دو پلیز اسے مارنے سے روک دو تو راجہ بولتے ہیں جو اس لڑکی کو مارے گا وہ کو یونگ نہیں ہوگا تو پرنسس بولتی ہے آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے اور ادھر اونڈل بولتا ہے تم گائب ہو گئی ایک اجنبی برٹ کے ساتھ اور گیڈ نیپ کر لیا پرنسس کو تم ڈیز اپ کرتی ہو اس سین سے مرنے کی سو تمہیں مرنا ہوگا میرے خود کے ہاتھوں سے اور اتنا بول کے وہ سو کے پیٹ میں چھورا بھوگ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کے انڈنگ ہو جاتی ہے سو تینکیو فور واشنگ میں اس اپیسوڈ